عوض باللہ منشید وانے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب نہیں کیا تو چندی سے ہمارا چینل کو سسکیب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں استخارہ روحانی علاج کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی بہنہ کو سپورٹ لے رہی اور دوسرا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بہت بڑا جس میں عمل کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے آپ کے لئے عمل کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں گی لیکن اس سے پہلے استخارہ تو ضروری ہے اللہ سے مشورہ اللہ سے پوچھنا ضروری ہے آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک دعا جو حضرت جبرہ علیہ السلام نے مانگی اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو باستغفال تو برنہ اس پر اللہ اللہ فاک مغاف کرے اللہ فاک رمضانوں کے بارے کے جبنے بھی میرے سننے والے پیارے بہن بھائی ہیں روزے رکھتے ہیں تو ان کی فریاد دعا قبول کریں ان کی مشکل آسان کریں اور جو آمین کہے تو اس کے لئے بھی اللہ فاک جو رحمتیں اور برندی عطا فرمائیں اور آخرت میں ان کو وسیلہ بنائیں ان کے پیاروں کو ان کی جو آل اولاد ہے اس کو صدقہ جاریہ کریں آمین سو مآمین اور اگر کوئی مسئلہ کوئی بریشانی ہے تو اپنی اس پہن کو ضرور یاد کریں آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت عالی بہت لا جواب یہ وظیفہ یا عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میرے اپنے جو بزرگ ہیں ٹھیک ہے ان کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے اور عمل بھی ہے کسی کی محبت پانے کے لئے فرما بردار بنانے کے لئے جو بچے جو مائے بچوں گیاں سے بہت پریشان ہوتی ہیں گھر میں وہ بتمیز ہوتے ہیں فرمان ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے عمل کیا جا سکتا ہے گھر میں جو سسرال میں فیملیز میں پرابلم ہو ساتی ہیں وہ ان کے لئے بھی اگر ہسپرن وائف کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے بھی رشتوں کا جب مسئلہ ہو جب کوئی جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ایک نمک ہے اس کے پر آپ نے دمکنا ہے اگر کوئی پیارہ آپ سے روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا بہت دور ہے ملک سے باہر بھی ہے تو وہ بھی جو ہے یہ وظیفہ اس کا طریقہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گی آپ نے نمک لے لینا ہے نمک اب آپ کتنا نمک لیں گے آپ ایک چمچ سے دو چمچ پڑھائی کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے اس کے پر سور فاتحہ آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے کم از کم کم از کم سات سو چیاسی نو سو نبے ایک ہزار گیارہ مرتبہ یہ تو گیارہ سو مرتبہ سور فاتحہ جو الحمدو شریف ہے اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ایک سو ایک مرتبہ ضرور پڑھا پوری ایک تسبیح ضرور پڑھیں اول آخر دروشیف کے ساتھ سات مرتبہ دروشیف پڑھیں نمک اپنے ساننے رکھیں باوضو ہو کے نفل دو حاجت کے پڑھ کے تو عمل کریں اگر اگر صفید رنگ کا دو بٹا ہو تو بہتر ہے نمک کے لئے صفید رنگ کا برتن ہو تو لا جواب ہے عمل کا دن جو ہے جمعہ کو مخصوص کریں عمل زوال سے مطلب کہ پندرہ منٹ پہلے یا زوال کے پندرہ منٹ بعد تیز دھوم میں یہ عمل کریں عمل کا جو میں اب طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ غور سے سن لیں کہ عمل کے پر جو پڑھائی ہے وہ ایک ستین دن تک کی ہے اگر ایک دن مطلب کہ کم مسئلہ ہے تو پھر ایک دن اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے زیادہ بچے نہ فرمائیں یا کوئی زیادہ ہی کوئی بڑا مسئلہ ہے مزخر و تسکیر پھر تین دن عمل ضرور کریں اسی نمک کے پر آپ نے پڑھائی کریں نمک کو سفید اگر کاغذ میں رکھ لیں تو وہ بھی مطلب ہے پاس اگربتی کا استعمال کریں کچھا درگلہ سن پیاس نہ کھایا ہو اور ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے مسواق ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اگر مسواق نہیں تو بش ضرور لازم گئے تاکہ کسی قسم کی مہچ مبارک سے نہ آئے ٹھیک ہے اسی اس کا خیال رکھئے گا اور مجھے عمل کا ضرور بتائیے گا کیونکہ اپنی بھی تبیت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ عمل میں آپ کے لئے دعا بھی کروں اور پڑھائی بھی کروں اور اس سخارہ بھی کر کے آپ کو عمل کی جو چھوٹی باتیں وہ بھی سمجھا سکوں آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر جو مدرسے کا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں جوائن کریں فیس بک کے پیج کو لائک کر کے آپ ہمیں جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی آئڈ ہو سکتے ہیں اور ہمارے میسنجر پر بھی آئڈ ہو سکتے ہیں میسنجر پر یہ ہے کہ میں آپ سے خود راکتہ کرتی ٹھیک ہے اچھا نمبر دو اب آپ نے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو رشتوں کے لیے ہے جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے یا کہیں بات آپ نے چلائی ہو یا ان کا کوئی گھر کا فرد آپ کی طرف آئے تو اس کو وہ نمک یا شخص آئے تو اس کو وہ نمک آپ نے کسی چیز میں کھانے میں نمکین چیز میں چائے میں شربت میں پس ذرہ چٹکے پلا دیں وہ اس کا پھر کمال دیکھیں نمبر دو کوئی پیارہ آپ سے بہت دور ہے بہت ناراض ہے پانی کا ایک گلاس لیں نمک ڈال کے اچھی طرح اس کے در گھول کے رکھ دیں جتنا آپ اس کو ہلائیں گے اسی اچھی جگہ رکھ دیں جتنی دیرہ وہ پانی نمک جو ہے پانی میں رہے گا اس کو آپ ہلائیں گے اتنی ہی اس کو پچینی بکراری اورا شروع ہو جائے گی نمبر تین جن کے بچے نافرمان ہیں یہ سسرائل میں مسئلہ ہے اسمن بھائی میہ بیوی کا مسئلہ ہے تو وہ کھانے میں استعمال کر سکتی ہیں پینے کی چیزوں میں استعمال اس نمک کو گھر کے پورے مطلب کے نمک والے ڈبے کے اندر تھوڑا سا نمک بس ڈال دیں یہ اتنا موت کر ہوتا ہے تو آپ ایک تفاہ کر کے دیکھیں اور اس کے پھر کمال ایک ہی دن میں واضحہ نظر آنے لگ جاتے ہیں تین دن میں تو آپ پڑھائی مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ پہلے دن سے اس کا استعمال کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں کرتا انشاءاللہ بہت طاقت بہت سفر جس عمل ہے اسی کے ساتھ اپنی سپہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ایک میں آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گی جزاک اللہ و خیر